امام اہل سلمہ رحمت اللہ علیہ وسلم کسی نے پوچھا کہ ذرا بتائیے رسول اللہ علیہ السلام سے اگر امی نے قرب رکھی جائے تو اس کا طریقہ کیا ہوگا جب آپ نے اللہ رسولہ میں قدر ہی پر کلام کیا اس ساتھ اس حدیث مخاری سے بتایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے دمان خزانوں کی چابیاں دی ہیں کیا خود طریقے سے سمجھا دیا کہاں بات یہ ہے کہ جب اللہ نے چابیاں دی ہیں تو واضح ہو جائے کہ خزانے کس کے خزانوں کا خالق کون مالک حقیقی کون خزانے سارے کس کے بلان کرتے ہیں لیکن کہاں اللہ نے چابی حضور کو دی تو یہاں دوسری عدیث مخاری امامان قاسر والدہ یہاں کی بتا رہی ہے کہ اللہ نے تقسیم کرنے کی ذمہ داری اور اجازت حضور علیہ السلام پر باتا دیا کہاں حضور سے خوبار آگے میں اگر امید کرم رکھے گا تو ایسے رکھے گا کہ جیسے کوئی ڈاپٹر کے بعد مسائل رات کو سمجھ رہا ہو جاتا ہے تو عقیدہ یہ ہے کہاں اللہ نے دے لی ہے لیکن زنیہ اس کو علاج بنے گا ہاں اسی طرح حضور علیہ السلام زنیہ بنیں گے دینے والا اس لیے تعالیٰ حضرت نے کہا کہ اِنَّا آتَ اِنَّا کَلْقَوْسَتْا ساری کسرت باتیں یہ ہیں رب ہے ماتی یہ ہے قاسر رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں ان کے ہاتھ کے ہر کچی ہے مالک کے کل کہلاتے یہ ہیں فیض جنیل خلیل سے پوچھو آگ میں باپ کھلاتے یہ ہیں چھنڈا چھنڈا میٹا میٹا بیدے ہر ہیں بلاتے یہ ہیں لادولائے کمارا دشمن کان بچائے بچاتے یہ ہیں اپلے بھڑک سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری گلاتے یہ ہیں سلیم سلیم کی ٹھارت سے اُن سے بار لگاتے یہ ہیں جن کی چال بھجاتے یہ ہیں روٹی آن کھساتے یہ ہیں باپ جہاں پیٹے سے بھاگے آہاں کے پر بلاتے یہ ہیں ماں جب اکلوتے تو چھوڑے لطفہاں فرماتے یہ ہیں بلی بلی ہم آپ بگاڑے کون بنائے بناتے یہ ہیں کس کی نسائی چالتے یہ ہیں آتے یہ ہیں کہتے اور رضا سے خوش ہو یا خوش ہے مجھگا رضا کا سلاتے ہر شان سے بانا جائے گا بیزم اللہ ہر شان سے بیزم اللہ مانا جائے گا آہاں ظلے